جب بھی آپ کو فیننشل سٹریس ہوتا ہے آپ کو پیسہ چاہیے لیکن جم میں ٹھنٹن گوپال لینداروں کے فون پہ فون آتے ہیں مگر آپ فون نہیں اٹھاتے ہو کیا کرتے ہو آپ آپ کے پاس اپشن سکین پہ یہ رہے پہلا ہے آپ خرچوں پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہو اور جو بچتا ہے اس سے ادھار چکاتے ہو ٹھیک ہے دوسرا ہے آپ زیادہ کام کرتے ہو دن کے ساتھ آپ رات کو بھی کام کرتے ہو تاکہ پیسہ آئے اور آپ ادھار چکا سکیں ٹھیک ہے یہ دوسرا اپشن ہے تیسرا اپشن آتا ہے آپ ایک اور ادھار لیتے ہو اور پہلے والا ادھار چکا دیتے ہو یعنی کہ ایک نئے ادھار سے پرانا ادھار چکتا کرتے ہو چوتا اپشن ہے آپ سوچتے ہو بھار میں جائی لیندار کر رہے دو ان کو فون میں تو اپنا کام کروں گا مستی کروں گا مستی میں آگ لگے مستی میں ویڈیو روکیوں کمنٹ سیکشن میں لکھے آپ کا جواب میں انظار کر رہا ہوں لکھ لیا جواب آپ نے کیا چوتھو اپشن چیوز کیا ہے بھار میں جائے لیندار کرنے دو فون میں کروں گا اپنا کام مست را مستی میں یہ والا اپشن لیا ہے ایسے اٹریٹیٹوڈ سے آپ شورٹ تر میں تو بچ جاؤ گے مگر کچھ ہفتوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد پروم بڑی بنے گی اور بہت بڑی بنتی چلے جائے گی بڑھتی چلے جائے گی یہ سلوشن خطرناک ہے بہت خطرناک ہے کیا کہا اپنے تیسرا اپشن چوز کیا تھا ایک نیا ادھار لیا تھا اور پرانے والے کو چکتا کیا تھا کیا کیا تھا گھر گیوی رکھا تھا یا دکان یا کرنگ کار سے ایمائی بنوالی یدی آپ نے ایسا کچھ کیا ہے تو آپ نے پرومن کھڑی نہیں کی ہے آپ نے پرومن کا پہاں کھڑا کر لیا ہے اپنے آپ کو ایک ایسی دلدل میں گھسا بھی آئے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے تھرڈ آپشن تو آپ کے فیچر پلاننگ کا تحس نیس کر کے رکھ دے گا بھی انڈ کر دے گا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ایسی انڈری میں ایسی سیکٹر میں پرویشن کیوں کرتے ہو جہاں پر مارکٹ is not looking up it's looking down ایسے کتنے بزنس ہیں سیکٹر سے انڈری سے جہاں پر کوئی گروت نہیں ہے اور جو گروت ہے وہ بھی دو چار پانچ پرسن کی ہے باقی کے 95, 96, 97, 98 پرسن لوگ کمال ہی رہے ہیں صرف سربائیو کر رہے ہیں اگر آپ ایسے بزنس میں انڈیسٹ کرتے ہو تو کچھ نہیں بنے گا ایسے بزنس کے ایجنٹ بنتے ہو تو بھی کچھ نہیں بنے گا اگر آپ جوب بھی کرتے ہو فیوچر نہیں ہے دس سال بعد بیس سال بعد بھی آپ وہی کے وہی رہ جاؤگے میں لے کے آئے ہوں آپ کے پاس دس ایسے سیکٹر جس سے آپ نے بچنا ہے پہلا اگزامپل لیتے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا کا ٹریڈیشنل میڈیا کا مطلب ہے پرنٹڈ نیوز پیپرز ٹیلی ویژنز ایرمیزمنٹس ہورڈنگز بینرز پیمپلٹ زمانہ دیجیل میڈیا کا ہے بچے سے چالیس پچاس سال تک کے لوگ یوٹیوب فیس بک انسٹرگام لنگڈن پر ہے سارا دن ہے ممبائل 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 مگر آپ کو تو نیوز پرکیش ساتھ میں ٹی وی کے ساتھ میں جڑنا ہے جس کو دیکھتے ہیں ذاتر چالیس پچاس ساتھ ستر اسی سال والے اب چاہے آپ ایسا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنا پیسہ انڈیس کرتے ہیں یا صرف آپ یہاں پر جاپ کر رہے ہیں گروتھ ہوگی ہی نہیں اگر ہوئی بھی تو کتنی ہوگی تھوڑی بہت دیرے 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 کم کم اور ایک نہ ایک دن تو ان بزنس کے پر فلسٹاپ ہونا ہی ہے کیوں آپ نے پیارے پر پلھاری مارتے ہو کیوں جاتے ہو اسے سیکٹر میں جس میں گروتھ ہے ہی نہیں اور آگے دیکھ بھی نہیں رہی ہے دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں ریل ایسٹیٹ کا کیا لگتا ہے آپ کو ریل ایسٹیٹ میں پیسہ ہے بینک بیلنسز ہیں آڈی بی ایم ڈوی مرسیڈیز پراری ہے پینت ہاؤز میں گھر ہوگا دوست حقیقت پہ آجاؤ حقیقت پہ دھراتل پہ آجاؤ جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ٹھوپ دھکے ہیں اس میں پرابرم سوئیس سیکٹر کی پہلا فون کرنے پڑتے ہیں دوسرا کلائن سودھا لینے میں مہینوں لگا لیتے ہیں کئی کئی بار تو سالوں لگا لیتے ہیں تیسرا بات آپ سے کرتے ہیں اور مکان کسی اور سے لے لیتے ہیں چوتھی مشکل ہے سیکٹر کے ساتھ میں ریل ایسٹیٹ میں پیسہ کمانا آسان نہیں ہے مانا پیسہ ہے لاکھوں کی کمائی ہے ریل ایسٹیٹ کا نام سنکہ آپ کے کان تو کھڑے ہو ہی جاتے ہوں گے جو ہے نہ آپ کے پاس وہ بھی لاکھوں بتے کے ختم ہو جائے گا میں مانتا ہوں ریل ایسٹیٹ میں لوگ کماتے ہیں لیکن کتنے دو چار پانچ پرسن لوگ ہی کماتے ہیں لوگوں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اور جب سے ریل ایسٹیٹ میں ریرہ آیا ہے ریرہ بلا کنزیمرز کے لیے ہی ہے کنزیمرز کو فائدہ بھی ہوا ہے مگر جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے تھے ریرہ کے آتے ہی سب کے سب دلے ہوتے گئے ہوتے گئے اور آج بہت سارے پروجیکٹس انسیلٹی میں پڑے ہوئے ہیں دس سال بارہ سال پندرہ سال ہو چکے ہیں دولپر بھاگ چکے ہیں آدھی بیلنگز کھڑی ہیں ادھوری بیلنگز کھڑی ہوئی ہیں بائلرز کے کروہ روپے لگے ہوئے ہیں کوئی ڈیلیوری نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ پیسہ کھشنے کے بعد بھی قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں کیوں آتے ہو ایسے سیکٹر میں وہ دو تین چار پرسن لوگ جو سکسرفل ہیں ان لوگ کے محلوں کو دیکھ کے اپنے جھوپڑے میں آگ مت لگاؤ ایسے بزنس میں انویس کرو جس میں فیوچر ہے یا پھر جابی کرنی ہے تو ایسے بزنس میں جس میں فیوچر ہے اگر اس دھنڈے کا فیوچر ہوگا تو آپ کی سیوری اچھی ہوگی اور آپ کا پرووشن بھی جلد ہی ملے گی اگر بزنس میں ہی دم نہیں ہے تو آپ کو کبھی اپنے گھر سے بٹھا کے دیکھا کیا سوچو ایک بار تیسرا اگزامپل لیتے ہیں اگری کلچر کا کھیتی باری کا اگری کلچر میں گروت بہت کم ہے بہت سلو ہے اب اس سیکٹر کے اندر دھیڑوں پروپرمز ہیں پہلا کبھی بہت بارش آتی ہے تو کبھی بڑھاتے ہیں تو کبھی سوکا پڑتا ہے ایسے بھی اس سیکٹر گروک کر کے سے سکتا ہے دوسرا ہمارے دیش میں زیادہ کسانوں کے پاس موڈرن ٹیکنیک ہی نہیں ہے نتیجہ پروفٹ کم تیسرا فصلوں کے دام نہیں ملتے نتیجہ چھوٹے سے پروفٹ سے گزارا کرنا پڑتا ہے چھوٹی مشکل ہے سب کچھ منسون پر ڈیپینڈنٹ ہے منسون ہے تو فصل ہے منسون نہیں تو گئی بھیج پانی میں پانچویں مشکل سب سے زیادہ بڑی ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لوگ ایگریکلچر میں گھسے پڑے ہیں ایگریکلچر سینسس کے مطابق قریب چار کروڑ سے بارہ کروڑ بھارتیاں ایگریکلچر میں ہیں تو کیوں انٹری کرتے ہو کھیتی بھاری میں جتنے لوگ اور انڈر کریں گے اپنا بھی نقصان کروگے اور جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کا بھی نقصان کروگے دو چار پانچ پیسے کماتے ہیں وہ بھی نہیں کاما پائیں گے لیکن یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی کا برا حال ہے مان لیجا اگر پورے بھارت میں ایک کروڑ کسان ہے تو نائنٹی پائیو لیک کا حال برا ہے چونہ سیکٹر ہے چلا آپ بتاؤ کون سا ہے چوتھا سیکٹر روٹی آگئی مکان آگیا کون سا رہ گیا کپڑا صحیح سنا آپ نے روٹی کپڑا اور مکان تینوں سیکٹر کی حالت بری ہے آج کپڑے کی ٹیکسٹیل کی بھی حالت بہت بری ہے ایسا لگاؤ گے تو پروفٹ نہ کے برابر ہے بہت کم ہے جاب ڈھونڈو گے تو سیلری بہت کم ملتی ہے اور گروت چاہیے تو وہ تو ہے ہی نہیں کارم پوچھتے ہو بہت سارے ہیں پہلا ٹیکسٹیل چائنہ سے ویتنام سے بانگل دیش سے انڈونیشیا سے ٹرکی سے ملیشیا سے ساتھ کوریا سے بھر بھر کے انڈیا آ رہا ہے باہر کے دیشوں میں کپڑا سستا ہے بھارت میں میگا بنتا ہے باہر کے دیشوں میں بڑی بڑی مشیروں سے بلک میں پروڈکشن ہوتی ہے اور کپڑا بھی ایسا جو ہم بنانا پائیں دوسری مشکل ہے ٹیکسٹیل میں کہ راو میٹل انڈیا میں بہت ایکسپینسیو ہے جیسے کارٹن بول سنٹیڈک فائبر نتیجہ ہمارا مال اور ایکسپینسیو سے ایکسپینسیو بنتا جاتا ہے اور کھریدار کوئی ہوتا نہیں اس دام میں تیسری مشکل ہے سیکٹر کو کہ ہماری مشیریں بہت جنجین ہیں پرانی ہیں ان پر نئے سے نئے ڈیزائن ہمیں نکالنے آتے نہیں اور کسپوں کو کیا چاہیے نیا کیا ہے نیا 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 اور ہماری مشیریں بنا رہی ہے کیا پرانا 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 چوتھا کارن ہے سیکٹر کے نیچے گرنے کا کہ ایکسپورٹ ہمارے یہاں سے انڈیا سے نا کے برابر ہو رہا ہے ایکسپورٹ کم ہے کیونکہ مال ہمارا بہت مہنگا ہے اور پانچوا کارن ہے کہ اگر ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو باہر کی کنٹریز کے کولٹیز کے کمپلائنسز کے سٹینڈرڈ اتنے اونچے ہیں یا تو ہماری ٹیکسٹائل یونٹس ان کو نبھا نہیں پاتی یا پھر ان سب کمپلائنسز کو پورا کرنا اتنا ایکسپینسف ہو جاتا ہے کسٹ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے چھٹا کرنا ہے ہمارا کمپلیکس ٹیکسٹرکچر ریگولیٹری کمپلائنسز میں اتنے ہی ایشیوز ہیں اتنے ہی ایشیوز ہیں کہ بیچارہ منفیکشن انہی ہی میں اُلجا چلا جاتا ہے کمائے گا کیا کھا اور اگر وہ ہی نہیں کمائے گا تو آپ کو کیا دے گا سوچو یار ذرا سوچ کے دیکھو تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں سوچ سمجھ کے جائیے صرف اسی برینڈ کے ساتھ میں جائیے جس کی پتنگ اوپر اوڑ رہی ہے جس کا گراف اوپر کی طرف اوڑ رہا ہے بزنس اچھا ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا نہیں تو پیسہ بیکار ٹائم بیکار آپ کا فیوچر اورڈنری ایک اور چیز جو اچھی کلاس ضرور کرتی ہے کیا ٹرم انشورنس میکس لائف سے جتنا جلدی کراوگے پریمیم اتنا کم دینا پڑے گا میں کیوں کراو میرے تو بیوی بچے ہی نہیں ہیں ارے آج نہیں ہے تو کل تو ہوں گے ابھی لے گا تو پریمیم کم دینا پڑے گا اگر میں میکس ٹرم لائف انشورنس سے ایک کروڑ کا انشورنس کراتا ہوں تو منتلی پریمیم کتنا پڑے گا صرف سات سو صرف سات سو اور سن اگر دو ٹرکا کرائے گا تو پریمیم صرف ایک ہزار چھالیز روپے واو یہ انشورنس لیتے ہوئے ان کمپنیوں کی کلیم سیٹلمنٹ ریشو یہ کیوں دیکھنی چاہیے دھیان سے سن ایک انشورنس کمپنی کے پاس ایک سال میں کتنے کلیم آئے اور اس نے کتنے پے کیے اس کی پرسنٹیج کو کلیم سیٹلمنٹ ریشو کہتے ہیں یہ میکس لائف انشورنس کا کلیم سیٹلمنٹ ریشو کتنا ہے 99.51% اچھا مان لو ڈیتھ نہیں ہوتی ہے کوئی ایکسینڈ ہوتا ہے یا کوئی شریک کام نہیں کرتا مجھے گھر پر بیٹنا پڑتا ہے ساری عمر تو اس کے لیے ٹرم انشورنس کے ساتھ ساتھ رائیڈر بھی لو جیسے ایکسینڈ کبر پرمنین ڈیسابیلٹی رائیڈر کریٹیکل ایلنس رائیڈر کیا ہاؤس وائب بھی اپنا ٹرم انشورنس کروا سکتی ہیں میکس لائف انشورنس میں تو ہاؤس وائب بھی انشورنس کروا سکتی ہیں اور انہیں اپنے ہزبین کی انکم کا پروف نہیں دینا پڑے گا ہے اگر آپ نے بھی ابھی تک ٹرم انشورنس نہیں کرایا ہے تو ابھی اسی وقت میکس لائف انشورنس پولیسیز چیک کرو اور اپنی فیملی کو پڑک کرو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے ابھی کلکلیٹ کرو آپ کا پریمیم کتنا بیٹھتا ہے اور باپس چلتے اپنے ٹاپک پر پانچوہ سیکٹر ہے ریٹیل چنل ڈسٹریبوشن ایجنسیز اور سیلز سمجھئے ان سب کا بنتہ دار کیوں ہے یہ سب ہیں فیزیکل بزنس میں پرانے ڈھررے میں لیکن اب انٹری ہو چکی ہے ای کامرس کی ای کامرس ہے یعنی ایمیزان سے فلپ کارڈ کے آنے سے کام آدھے کام میں یہ کیا کمائیں گے کیا گھر لکے جائیں گے کیا دھویں گے کیا سکھائیں گے کیا ملے گا آپ کو یار کیا سیونگ کرو گیا کیا اپنا فیوچر بناو گے دور رہو نا اس سیکٹر سے جو چھڑا سیکٹر ہے جس سے آپ نے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے ترڈیشنل ریٹیل اب اس ترڈیشنل ریٹیل کو ریٹیل چینل سے مکس اپ مت کرنا ترڈیشنل ریٹیل الگ ہے ریٹیل کے چینلز الگ ہیں ترڈیشنل ریٹیل میں آتی ہے دکانے ای پتھر کی دکانے جہاں کسما وزٹ کرتا ہے فیزیکل ہی جاتا ہے ای کامرس سے پہلے آن لائن سے پہلے کسما جاتا تھا مال کو دیکھتا تھا اور تب کھریتا تھا اس میں آتے ہیں ڈپارٹمنٹ سٹورز جیسے شاپس ٹاپ ہے لائف سٹائل ہے سپر مارکٹس ہیں اس میں آتے ہیں جیسے والمارٹ ہے 24x7 ہے کوبیر ہے کلوڈنگ سٹورز آتے ہیں جیسے زارہ ہے ایچ این ایم کے سٹورز آتے ہیں اور چھوڑی چھوڑی لاکھوں ترہ ترہ کی دکانیں آتی ہیں ایک ایک کر کے گنتے جائیے جیسے الیکٹرانک سٹورز اس میں آتے ہیں جہاں آپ کو موبائل فونز ایکسیسریز ملتی ہیں ٹی وی فریج واشنگ مشین ملتی ہیں بوک سٹورز آتے ہیں اس کے اندر جہاں آپ کو کتابیں ملتی ہیں میڈیکل شاپز فارمیسیز آتی ہیں جہاں پر آپ کو میڈیسن ملتی ہیں ہزاروں لاکھوں ہیں انڈیا کے اندر فنیچر کے سٹورز بھی اسی کے اندر آتے ہیں جس میں آپ کو فنیچر ملتا ہے فنیچرز ملتی ہیں سپورٹس کی دکانوں کو اٹھالو جہاں آپ کو سپورٹس کے ایکوپنٹ ملتے ہیں کپڑے ملتے ہیں ایکسیسریز ملتی ہیں جوتیں ملتے ہیں آپ توئی کے سٹورز کو اٹھالیجئے ان سٹور پر آپ کو بچوں کے کھلونے مل سکتے ہیں گینج مل سکتے ہیں وہ جو جلری کے سٹورز ہیں وہ بھی ٹرڈیشنل ریٹیل میں آتے ہیں یہاں آپ کو ملتی ہیں جلری ملتی ہے واشز ملتی ہیں یہ سارے کی ساری شاپز اس ٹرڈیشنل ریٹیل میں آتی ہیں اور بھی دھے روترا کی شاپز ہیں جیسے کاسمیٹکز میں بیڈی سٹورز ہو گئے سکوٹر موڈسائل کی ڈیلرشپز ہو گئیں سیکنڈ ہینڈ آٹومویلز ہو گئے یہ سب کے سب ای کامر سے آن لائن سے افیکٹڈ ہیں بزنس ان سب کا جس کا آپ کو بتا کر چکا ہوں ان سب شاپ کی بس کا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے گراہک تو اتنی ہیں مگر آدھا بزنس آن لائن لے جا چکا ہے اور آدھا ان کے پاس ہے پھر اور مشکلے دیکھیں ان کے رنٹ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں سٹاف کو سیلوی دینا ہے ڈیرو اور خرچیں ہیں اور پھر آن لائن سے کمپیٹ بھی کر کے رکھنا ہے نتیجہ ان کے پرافٹ بہت کم سے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں دوست لیکن آپ کو دجانہ انہی کے پاس سو سمجھ کے جاؤ ہی بہت کم ہیں ایسے سٹورز کے پاس جاؤ جن کے پاس اپنا ای کامس پلیٹ فارم بھی ہے اور بڑے بڑے سٹورز ان کے اپنے ہیں جیسے ایپل کے سٹورز ہو گئے زارہ کے سٹورز ہو گئے ایچ این ایم کے ہو گئے جو جتنا بڑا ہے اس کا کام اتنا ہی صحیح ہے جو جتنا چھوٹا ہے اس کے فرانکشنل چیلنجز اتنے زیادہ ہوں گے نہ آپ کو اتنا ہی کم ملے گا نہ تو ٹرادیشنل ریٹیل میں چھوٹوں کی حالت صحیح نہیں ہے بڑے ٹھیک ہیں اب چلتے ہیں ساتھوے سیکٹر جس کی حالت قراب ہے اور وہ ہے کنسٹرکشن اس سیکٹر کی بھی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ان کی مصیبتیں تو پہلی مشکل ہے سیکٹر کے ساتھ میں کہ بات بات پر پر پرمٹ لینا اپروورز لینا کنسٹرکشن پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے کلیرنسز لینا اور دوست یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سنتے جائیے سیکٹر کی مشکلوں کو دوسری مشکل آتی ہے ان کے ساتھ میں زمین کو ایکوائر کرنے میں بہت مشکل ہے زمین کو لے کے کنسٹرکشن کروانا اس پر ڈیرو نیگوسیشنز کرنے پڑتے ہیں لینڈ آنرز کے ساتھ میں کئی کئی بار لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ایگریمنٹ ہو نہیں پاتے اگر ہو جاتے ہیں تو جھگڑے ڈیسپیوٹس پرابلمز پیسے کا پورا نام ملنا بیٹ ڈیٹس ہو جانا کنسٹرکشن میں پیسہ بہت مرتا ہے پھر اور سکل لیور نہیں مل پاتی ہے اس سیکٹر کے ساتھ میں پرابلم ترہ ترہ کیے ترہ ترہ کیے اس سے اگلا سیکٹر جتے میں جانے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے وہ ہے مائننگ اور قوارنگ مائننگ آپ سمجھتے ہی ہیں قوارنگ بھی مائننگ کی طرح ہی ہے قوارنگ کا مطلب ہے بڑے بڑے گڑھوں سے سٹونز نکالنا مائننگ اور قوارنگ دونوں ہی فیلز میں سٹیگنیشن ہیں اور اگر گروتھ ہے تو بہت کم اور آپ کو چاہیے سکسس اور وہ بھی جلدی 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 پہلی پرابلم سیکٹر کو انوارمنٹ کو لے کر انوارمنٹ نہ خراب ہو اس کو لے کے بعد بعد پر ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں ان کے اوپر ترہ ترہ کے قانون ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو بھی پہلے بڑی سی لینڈ ایکوائر کرنی پڑتی ہے کوئی آسان کام ہے اتنی بڑی لینڈ کو ایکوائر کرنا پھر ترہ ترہ کے مائننگ لائسنس پرکیور کرنا پڑتا ہے یہاں پیسہ دو وہاں پیسہ کھرچا کرو کونچ نہیں پتا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کونسی اورگنائزیشن کونسی انجیو کونسے گام کی پنچائت کونسی پلٹیکل پارٹی آپ کی مائنز کے آگے جھنڈے گار دے اور شروع ہو جائے آپ کے آگے پروٹیس سب کو لگتا ہے مائننگ بزنس میں موٹی کمائی آنگی ادھر کام شروع ادھر مال باہر اور بن گئے مکہ شبالی رات ہو رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے دور کے ڈول سوامنے ہیں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے پھر دوسرا کنسن ہے ان لیگل مائننگ کا لوکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان لیگل مائننگ کر پاتے ہیں اس سے لیگل کام کرنے والوں کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں لیگل کام کرنے والوں کے خرچیں بڑھ جاتے ہیں مال مہنگے سے مہنگا ہوتا جاتا ہے نتیجہ پروفیٹ کم گراہ کم اور پھر مال لکلتا ہے بڑے بڑے ٹرکوں میں ٹرکوں کو منیج کرنا مال کو کھوڑنا نکالا گراہ تک پچانا مائننگ اور کوئرنگ کا لوجسٹکس بہت زیادہ ایفیشنسی مانگتا ہے چلو مان لی آپ نے سب کچھ کر بھی دیا لیکن پروفیٹ ک STEM اگر پروفیٹ ہے اس میں آپ مانتے ہیں اس کے اندب پروفیٹ ہے اگر اس کے اندب پروفیٹ ہے تو یہ TATA برلا آدانی عمبانی ابھی تک چھپکی بیٹھیں کیوں نہیں آتے ہیں اس سیکٹر کے اندر ارے آئے تو تب نہ جب اس کے اندب پروفیٹ ہو پروفیٹ ہی نہیں جب پروفیٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں آئے ہو اب تک لیکن آپ کو آنا ہے اگر جانا بھی ہے تو صرف اسی مائنس میں جائی ہے جن کا بزنس رائز کر رہا ہے اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے وہی جو آپ کو بتایا ہے دو تین چار پرسنٹ صرف نوہ سیکٹر جسے آپ کے کان کھلنے والے ہیں وہ ہے فلم انڈسٹریز یعنی کی بولی ووڈ یعنی کی انڈین سنیما کوئی شک کی بات نہیں کہ انڈین موویز جیسے آر 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 کے جی ایف جوان پٹان گدر جیلر ہٹ فلمیں ہیں مگر اب پروفٹ گرتے جا رہے ہیں سنما ہالز کھالی پڑتے جا رہے ہیں بڑے بڑے ایک ایک سنما گھر کی جگہ چھوڑے چھوڑے سنی پلیکسز کھلتے چلے جا رہے ہیں جہاں ایک ہالز کی جگہ دس دس سنما ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ان چھوڑے چھوڑے ہالز کی کپیسٹی ہزار ڈیڑھ دار سے کم کر کے سو ڈیڑھ سو دو سو ہی کر دی ہے مگر ایک مووی کو دیکھنے کے لیے پچاس لوگ بھی اکثر نہیں ہوتے اور پھر اوٹی ڈی بزنس چھین رہا ہے ویب سیریز بزنس لے کے جا رہے ہیں ان لوگوں سے پھر لوگ کے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی سیٹس ہیں سراؤنڈ سسٹم ہیں گھروں میں لوگوں نے سنما ہالز بنا لی ہیں اور تو اور موبائل جو ہر ایک کے پاس ہے وہاں پر مووی جا کے دیکھنا کتنا آسان ہے دیکھ لو نیٹفلکس لے لو نیٹفلکس کو ون نائنٹی نائن میں ٹو نائنٹی نائن ٹری نائنٹی نائن پور نائنٹی نائن دو اور پورا مہینہ لیٹر سے لیڈیس موویز ان لیبریڈ موویز آپ دیکھ سکتے ہو جب لوگوں کو سب کچھ ملے گا گھر سے ملے گا بہت کم پیسے کھچ کر کے ملے گا تو کون جائے گا سنما ہالز میں پھر فلموں کو بنانے کی کس کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آپ موویز بناتے ہو کروڑ ہو روپے لگاتے ہو اور کوئی نہ کوئی پلٹیکل پارٹی آپ کی مووی کے تھیٹر کے باہر پروٹیسٹ شروع کر دیتی ہے توڑ فورڈ کرتی ہے کر لو اپنا کام بنا لو موویز کمالو دکھاؤ کما کے دکھاؤ دکھاؤ ترہ ترہ کے سینسرشپ لگتی ہے ترہ ترہ کے سرٹیپکٹ لینے پڑتے ہیں تو جا کے آپ کی مووی کمپلیٹ ہوتی ہے پھر ریوینیو شیرنگ کو لے کر ایشیوز ہیں یہ ریوینیو شیرنگ کیا ہے اب چلتا ہے ریوینیو شیرنگ موڈلز پروڈوسر ڈسٹیٹر اوڈرز تھیٹر اوڈرز کے بیچ میں ٹوڈل کمائی کو بانٹا جاتا ہے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے پروڈوسر مووی بناتا تھا اس کے بعد وہ ڈسٹیٹر اوڈرز کو دیتا ٹرانسپرنسی ہوتی نہیں تھیٹر اوڈرز چتنی ٹکٹے بیکتی ہیں ان کو صحیح بتاتے نہیں پروڈوسرز کو ڈسٹیپورٹس کو صحیح فگرز دکھاتے نہیں نتیجہ شروع ہو جاتے کانپلیکس لڑائیاں اور کورٹ کیسز اور لاسٹ میں آتے ہیں دسوے سیکٹر پر جس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے دیکھنے بہت بڑا لگتا ہے واو لیکن یہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں دسوے سیکٹر ہے ٹیلی کومنیکیشن جیو کے آنے کے بعد ٹیلی کومنیکیشن کا بہت برا آل ہے صرف جیو کمارا ہے باقی سارے سفیس پروائیڈرز بند ہو چکے یا بند ہونے کی کنگار پر ہیں پہلے کتنے سارے پلیئر سے ساب بند کون کون تھے یہ کتنے سارے برینڈ سے حچ تھا ٹیلی کون تھا ائر سیل تھا یونینور تھا ویڈیو کون تھا آئیڈیا تھا ایم ٹی ایس یا انلمبانی کا ریلائنس کومنیکیشن تھا اوپر سے وہ جیپائن کا ڈوکومو جس نے ایک کولیبیشن کیا تھا ٹاڈا کے ساتھ میں ودا فون تھا مودی ٹیلسٹرا تھا میکس ٹچ تھا سپائیس ہیں ایس ٹیل ہیں بیپیل موبائل بھی تھا ارپی جی پی تھا اتنے سے جیو ایٹل بی ایس ایل وی آئی تو ہی ہیں اور اب یہ حالت ہے کہ سروائیو کرنے کے لئے آئیڈیا آف ودا فون تک کو مرج کرنا پڑا ہے وی آئی بنانا پڑا ہے نہیں تو یہ لوگ بھی اوڑ جاتے جیو نے کسی کو کئی کار نہیں چھوڑا ایٹل ہی ہے جو تھوڑی بہت ٹکر دے پا رہا ہے جیو کو چھوڑ کر باقی سب پر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں انفرسٹرکچر کے نام پر بہت زیادہ انویسمنٹ یہ لوگ کر چکے ہیں سپیکٹرم کے لائسنس دینے کے لئے ان کے آپ پیسے نہیں ہیں اتنا پیسہ نہیں کہ سپیکٹرم کی آکشن میں یہ کمپنیز کھڑی بھی ہو پائیں اور ہم کنزیورز کو ہم لوگ کو چاہیے لو سے لو کاؤسٹ انڈیا میں موبائل چارجز پورے ورل میں سب سے کم ہیں کسمر کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پروفٹ میں ہو نہیں ہو کسمر کو چاہیے اپنا فائدہ لو کاؤسٹ اور اس کے کانسے سٹریس بڑھتا جا رہا ہے ان کمپنیز پر لیکن آپ کو تو جوئن کرنا ہے اس کمپنیز کو اور آپ لوگوں نے جیو کو دیکھا کونکشو کو دیکھا اور کود گئے دور رہی ہے سیکٹر سے ہاں اگر کوئی بہت اچھا پیکیج ملتا ہے تو کیا براہی ہے نہیں تو نہیں تو یہ تھے دس سیکٹر دس انٹرسٹریز جہاں آپ نے بہت سو سمجھ کے انٹر کرنا ہے اور کون کون سے سیکٹر ہیں جن کے گرافٹ نیچے جا رہے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے اور ساتھ میں میکس لائف ٹرم انشورنس پلانس کو ابھی دیکھئے نیچے ڈسکرپشن باکس میں میکس لائف کا لنک مل جائے گا اور ہم لوگ ملتے ہیں امیری نیکس ویڈیو میں پبائے شبک ہے بی سنگ اپ بی ریزین گوڈ نائٹ